ہلو فرنٹس آج میں بات کرنے والوں میں ایک ایسے سائکو کلر کے بارے میں جس نے 1984 سے 1985 تک لاؤس انجلیس کی سڑکو پہ تباہی مچا رکھی تھی یہ کلر لوگوں کو مارنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتا تھا پھر چاہے وہ 9 سال کی بچی ہو یا پھر 70 سال کی عورت پر یہاں اس سائکو کے نام سے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے وہیں کچھ لڑکیا اس سائکو کی فین تھی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ریچڈ ریم ریز کے بارے میں ویسے تو لوگوں نے اسے کئی نام دیئے جیسے واک ان کلر یا پھر ویلی انٹرودر پر جو ریچڈ کو پسند تھا وہ تھا نائٹ سٹاکر ریچڈ کا جن 29 فیب 1960 میں ایلپاسو ٹیکسس میں ہوا تھا ریچڈ کے گھر میں اکثر لڑائی جھگڑے ہوا کرتی تھی جس وجہ سے ریچڈ کے سر پہ کافی انجریز بھی ہوئی تھی ریچڈ کے فادر اس پر پریشر ڈالا کرتے تھے سیونتھ کلاس تک آتے آتے اسے بہت بری عادت لگ گئی تھی جیسے سیگریٹ اور سولوشن پینا پر اتنا کافی تو نہیں ہوتا ایک سیریل کلر بننے میں تو یہ قصر بھی پورا کرتا ہے اس کا اولڈر کزن جس کا نام تھا میگویل میگویل ایک سولجر تھا پر آپ لوگوں کو بتا دو یہ کوئی اچھا سولجر تو بلکل بھی نہیں تھا کیونکہ میگویل جب ویتنام وار کے بعد گھر لوٹا تو اس نے ریچڈ کو بگڑنے میں پورا ساتھ دیا یہ دونوں ایک ساتھ میری وانا پیا کرتے تھے اور ساتھ ہی ریچڈ کو وار میں ہوئے گھٹناوں کی سٹوری سناتا تھا کہ کیسے وہ اور اس کے ساتھ ہی ویتنامی لڑکیوں کے ساتھ ریو ٹورچر اور مرڈر کیا کرتے تھے اب آپ لوگوں کو انتظہ ہو ہی گیا ہوگا کہ میگویل کس ٹائپ کا انسان تھا آگ بجانی کی جگہ اس نے آگ میں تیل ڈال دیا پر اتنا کافی نہیں تھا کہ ایک دن میگویل اپنی وائب سے کسی بات پر بحث کر رہا تھا بحث اتنی بڑھ گئی کہ اس نے اپنی وائب کو شوٹ کر دیا اور وہ بھی ریچڈ کے سامنے تب ریچڈ کی ایج تیرہ سال تھی اب آپ لوگ ہی سوچو تیرہ سال کے بچے کے سامنے یہ سب ہوگا تو اس کے مائنڈ میں کتنا گہرا اثر ہوا ہوگا ریچڈ پوری طریقے سے انسپائر ہو گیا تھا اب اسے بھی یہ سب ایکسپیرینس کرنا تھا ریچڈ نے نائنٹھ کلاس میں سکول چھوڑ دیا اور ایک ڈرگ ایڈکٹ بن گیا 1977 میں پہلی بار پولیس نے ریچڈ کو ایرسٹ کیا ڈرگ کیس میں پر یہ سب اس ٹیم نارمل تھا اسی لئے وہ جلدی سے فری بھی ہو گیا فری ہونے کے بعد ریچڈ لوس انجلیس شفٹ ہو گیا جہاں اس کا بڑا بھائی بھی تھا آپ لوگوں کو بتا دو ریچڈ کے سیریل گلر بننے میں اس کے بڑے بھائی کا بھی بڑا رول تھا وہی ریچڈ کو چوری کرنے کے ٹیکنیک سکاتا تھا اس کا بھائی سیٹن کو پوچھتا تھا مطلب شیطان کی پوجا کرتا تھا اور ساتھ ہی ریچڈ کو بھی انفلینس کرتا تھا خیر دھیرے دھیرے دن بیٹھتا گیا اور ساتھ ہی ریچڈ کے کرائمز اور بھی ہورنفائنگ ہوتے گئے اسے کوکین کی عادت ہو گئی تھی وہ چوری کرتا اور ان پیسوں سے کوکین گھریتا تھا جس وجہ سے اسے پولیس نے کئی بر اریسٹ بھی کیا پر اس نے یہ کام نہیں چھوڑا چھوڑتا بھی کیسے انسپائر جو ہوا تھا اپنے بھائیوں سے خیر اب ریچڈ ینگ ہونے لگا تھا اور ساتھ ہی چوری ڈرگز اور سیٹین ازم کی ماترہ بھی بڑھ رہی تھی پر ریچڈ نے ابھی تک مرڈر نہیں کیا تھا پر اس میں بھی وہ پیچھے کیوں رہتا 28 جون 1984 کو ریچڈ نے پہلا مرڈر کیا جب وہ 79 سال کی جینی وین کو کے اپارٹمنٹ میں گھس گیا گیا تو وہ چوری کے ارادے سے تھا پر میگویل نے اسے جو عورتوں کے ساتھ ٹالچر کی کہانی سنائی تھی اس سے وہ بہت انفلنس ہوا تھا ریچڈ نے جینی کو سوتے ہوئے ہی سر پہ گولی ماری اور چیسٹ میں کئی بات نائف سے سٹیب کیا اور لاسٹ میں اس کا گلہ کار دیا جس سے جینی کی ڈیتھ ہو گئی یہ تو ریچڈ کے لئے شروعات تھی اس کے بعد 17 مارچ 1985 کو ریچڈ نے روزمیٹ کیلیفورنیا میں دوسرا اٹیک کیا میری ہرنینڈز کے اوپر ریچڈ نے 22 کیلیبر ہینڈگن سے میری کے فیس پہ شوٹ کیا پر میری لکی تھی کیونکہ بولٹ جا کے کیز پہ لگی جو کی میری کے ہاتھ میں تھی میری تو بج گئی پر اس کی روم میں ڈائل اتنی لکی نہیں تھی گن شوٹ سنتے ہی ڈائل کاؤنٹر کے پیچھے چھپ گئی اور جیسی اس نے اپنا سر اٹھایا دیکھنے کے لئے ریچڈ نے اس کے ماتھے میں گولی مار دی جس سے ڈائل کی موقع میں ہی موت ہو گئی پر ریچڈ یہی نہیں رکا ڈائل کو مارنے کے بعد ریچڈ نے ایک اور لڑکی کو اپنا شکار بنایا جس کا نام تھا تسنائل لیان جو کی ستاب اپنے کار میں تھی ریچڈ نے اسے پہلے کار سے باہر نکالا اس کے بعد اسی گن سے دو بار شوٹ کیا اور وہاں سے بھاگ گیا تسنائل لیان کو ہسپیٹل لے جائے گیا پر راستے میں ہی اس نے دم توڑ دیا کچھ ہی گھنٹوں میں ریچڈ نے دو مرڈرز کی اس کے بعد اس سٹی میں در کا محول بن گیا نیوز میں بھی ریچڈ کے پوسٹرز آنے لگے اور یہیں لوگوں نے اسے ایک نام دیا دا واک ان کلر ریچڈ کو اب مزا آنے لگا تھا 27 مارچ 1985 کو ریچڈ ایک گھر میں گھوز گیا رات کے دو بجے جہاں 64 سال کا ونسنٹ سو رہا تھا ریچڈ نے اس کے سر پہ گولی ماری گن شاٹ سنتے ہی ونسنٹ کی وائف میکسین جاگ گئی ریچڈ نے اسے مار پیٹ کے باندھ دیا اور گھر کے قیمتی چیزیں چورانے لگا تب تک میکسین فری ہو گئی فری ہونے کے بعد اس نے بیٹ کے نیچے سے ایک شاٹ گن نکالی اور ریچڈ پہ تان دی پر افسوس اس گن میں بولیٹس نہیں تھی ریچڈ نے اسے تین بار گولی ماری اور نائف سے کئی بار سٹیپ کیا کتنے سے بھی من نہیں بھرا تو اس نے میکسین کے آنکھیں نکال کے ایک باکس میں رکھ دیا اور وہاں سے بھاگ گیا جب ان کی آٹوپسی کی گئی تب پولیس کو سیم بولیٹس ملے پولیس نے تب جا کے کنفرم کیا کہ یہ کوئی سائکو سیریل کلر ہے جو لوگوں کو اپنے مزے کے لیے مار رہا ہے ریچڈ نے 1984 سے 1985 تک 18 کرائم کیے جس میں ریپ مرڈر اور ٹور سے شامل تھا ریچڈ کے کرائمز اتنے ہوریفائنگ تھے کہ میں آپ لوگوں کو اسے ڈیٹیل میں بھی نہیں بتا سکتا آگے آپ لوگ خود ہی سمجھ جاؤ ریچڈ جہاں بھی کرتا تھا وہاں سیٹنگ کی پینٹگرام بنا دیتا تھا پر 30 اگست 1985 کو ریچڈ آخرکار پکڑا گیا پولیس کے ہاتھوں نہیں بلکہ پبلک کے ہاتھوں پبلک نے مار مار کے اس کی بری حالت کر دی تھی اگر پولیس ٹائم پہ نہیں آتی تو پبلک نے اسے مار ہی ڈالا ہوتا 22 جولائی 1988 میں ریچڈ کا فرس ٹرائل ہوا جس میں وہ ہاتھ اوپر کر کے ہیل سیٹن بولتے ہوئے آیا اس کے ہاتھ میں وہی پینٹگرام بنا ہوا تھا جو وہ اپنے وکٹم کے گھر میں بناتا تھا ٹائم کے ساتھ تھا ریچڈ کے فینٹ والنگ بڑھتے گئے جی ہاں اور ان فینز میں زیادہ تر لڑکیا تھی وہ ریچڈ کو جیل میں لیٹرز اور اپنے نیوڈز بھیجا کرتی تھی انہی فینز میں ایک لڑکی تھی جس کا نام ڈورین تھا اس نے ریچڈ کو پچھتر لیٹرز بھیجے تھے بعد میں 1988 میں ریچڈ نے ڈورین سے شادی بھی کر لی جیل میں خیر 2009 میں ایک ڈی این اے رپورٹ میں یہ پتہ چلا کہ ریچڈ نے ایک نو سال کی بچی کا بھی ریپ اور مرڈر کیا تھا اس کے بعد ڈورین نے بھی ریچڈ سے اپنا رشتہ توڑ دیا ریچڈ نے ٹوٹل تیرہ مرڈرز جو کی بہت ہی زیادہ ہوریفائن تھے پانچ ایٹم ٹو مرڈرز گیارہ ریپ ایسالٹ اور چودہ لوٹ پارٹ کیے تھے پر ریچڈ کو فاس ہی نہیں ہوئی کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ بچمن سے ریچڈ کو داگنے سے طرف لے جائے گیا پہلے اس کے فادے پھر اس کا کزر اور پھر اس کا بڑا بھائی جو کی سیٹرن کو پوچھتا تھا ریچڈ کا بھی کہنا تھا کہ اس نے یہ سب سیٹرن کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا سات جون دو ہزار تیرہ میں آخرکار ریچڈ کی ڈیتھ ہوئی بیس سی لیفوما ڈیزیز کی وجہ سے تب اس کی ایج ترپن سال تھی پہلے ایجا ہے اس جائے کا ملتا ہے جایے ہی رہوں نے جب رمیریز کی بیشتر بیشتر ملتا ہے شخص ڈیتھ ہوئی ملتا ہے سیلیٹ ، جب ملتا ہے جایے گرین ہے ملتا ہے ملتا ہے نیتسل کی بیشتر جایست شخص آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے ایک لائک رو کمنٹ ضرور کر دینا اور اگر تمہیں ایسی ویڈیوز میں انٹرسٹ ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آل پہ سیٹ کر لو کیونکہ میں ایسے ویڈیوز لاتا رہتا ہوں ساتھ ہی مجھے انسٹرگرام پہ فالو بھی کر لو میں وہاں ویڈیوز کے اپ ڈیٹ دیتا ہوں لنک ڈسکرپشن میں ہے تو میں ملتا ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی